یہ بہن نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی خاتون حالت جنابت میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے کے نہیں تو جی بالکل پلا سکتی ہے کیونکہ یہ جنابت ہوتی ہے یا حالت حیض و نفاس ہوتی ہے یا بے وضو پن کی وجہ سے ایک نجاست ہم پر تاری ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم بے وضو نماز کی حالت میں نہیں کھڑے ہو سکتے یہ تمام نجاست حکمیہ کہلاتی ہیں نجاست حکمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں نہ ان کی کوئی سمیل ہوتی ہے نہ انہیں چھو سکتے ہیں یعنی ان کا حصی یہ فیزیکلی وجود نہیں ہوتا بس شریعت نے کہا کہ مان لو کہ اس پر ناپاکی یہاں ناپاکی ہے تو ہم مان لیتے ہیں اور جو حکمیہ نجاست ہوتی یاد رکھیں نہ وہ کسی چیز میں سرائیت کرتی ہے اور نہ وہ چھٹ کر کسی کو لگتی ہے اب یہ جیسے جنابت جو ہے کہتے ہیں کہ جی جسے ہم پانی میں ہاتھ ڈال دیں جنابت اتر جائے تو یہ جنابت پانی میں کوئی سرائیت نہیں کرتی ہے حقیقتا کیونکہ اس کا اپنا حصی وجود تو ہے ہی نہیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ اتنے حصے کی گویا کہ ناپاکی اتر گئی مان لو کہ یہ پانی ناپاک ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن حصی وجود اس کا نہیں ہوتا بہرحال تو جب بچے کو ماں فیڈ کروا رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی گندگی بچے کے پیٹ میں چلی جائے گی دودھ کے ساتھ ایسا نہیں ہے اسے لیے اور یہ تو غیر مسلمین کا عقیدہ تھا کہ جب اہل کتاب کے ہاں جو زمانہ ماضیہ میں تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی عورت حالت حیث و نفاس میں آتی تو اس کو بڑا چھوٹ سمجھا جاتا تھا اسے کمرے میں بند کر دیتے تھے کہ نہیں تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤگی سب ناپاک ہو جائے گا اور مرد کے قریب نہ آؤ بالکل دور ہو جاؤ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اپنے اعلان نبوت فرمایا تو اس قسم کے تمام دقیئن اسی پن کو ختم کیا حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی رہاں فرماتی ہیں کہ میں ان ایام میں اگر پانی پیتی تھی تو بادخواست سرکار اس کو لے کر اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا تو اور اسی طریقے سے ایک دفعہ جب میں نے کہا سرکار نے فرمایا کنگی کریں میں نے کہا رسول اللہ میں اس حالت میں ہوں فرمایا کہ جنابت تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے تمہارے کنگے میں تو سرائیت نہیں کر گئی ہے تو اس لیے ماں بلکل دودھ پلا سکتی ہے